آپ کے شخصی، خاندانی اور کلیسیائی رویے بدل جائیں گے خدا مد آپ کو برکت دے آمین سنگ آف دلاری خاندانی اور دن پیشتر کریں اور گھر فائیڈ تک اتنے کلپیں قمل ہو جائیں گے پیار پاکی گھر فائیڈی جائیں گے آمین آمین بھائی الپر نے آپ کے لیے بڑی مینس نے یہ فلیکس دیا کی اور ان کے ساتھ ان کے اسسسنم اور ان پرشاہ دے لو ان کے لیے بھائیڈ سو چوتھا کلمہ ہم دیکھیں گے مردی کی علم سے میکیو پرنٹی سیمت اور بنیادی طور پر فیلوٹیکل پوائنل روز سے یہ کلمہ ہے چوتھا کلمہ یہ مین کلمہ اور اس کی جو یہ لوجیکل کوئی امپارٹنس ہے وہ سب سے کھ میں اور جو بھی شخص چوتھے کلمہ کو سمجھے گا وہ سارے کلموں کو سمجھے گا so this is the most important saying of Jesus on the cross جس قطاعم اب ہماری امیتیاب کے ساتھ ہے اور خداکھن کے اس عظیم مشن کے ساتھ ہے جس طب سے وہ تمیاں میں کونسا کلمہ ہے جوتا کلمہ کیا ہے ایڈی ایڈی نماز شبت آئے میرے خدا آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں بائیٹو سکولز ابھی یہ بتاتے ہیں خدا میں یسو مسیح نے جب بھی خدا کے تعلق سے بات کی ہے انہوں نے باپ کرے میرا باپ آج تک یہ کرتا ہے آئے ہمارے باپ جو آسمان پر ہیں اور یہ فرس ٹائم ہے کہ انہوں نے اپنے آسمانی باپ دو خدا کہہ کرتا ہے ایڈی ایڈی نماز شبت آئے میرے خدا آئے میرے خدا تمہیں مجھے کیوں یہ جو چوتہ کلمہ ہے آپ کو ایک تو سارے کلمہ یاد ہو مجھے گی پہلا کلمہ کیا ہے آئے باپ ان کو دوسرا کلمہ غواتی میرے ساتھ دیسرا کلمہ آئے آرد چوتھا کلمہ دیلی ایڈی نماز شبت پانچوں کلمہ آئی ترس اور چوتھا کلمہ ایڈس پینش تمام ہوا اور ساتھا کلمہ میں باپ میرے ہوں تیرے بادوں میں ساتھا چوتھا کلمہ اور جو چھتا کلمہ ہے یہ لوجیکلی یہ سب سے امپورٹن ہے اور یہ ایک ہی کلمہ کا سلسل ہے بیسیکلی یہ انٹر لنک ہے یہ لوجیکلی ہے دونوں کلمہ انٹر لنک ہے چارلز پینشل نے اپنی کتاب میں بڑی خصورت بات کری ہے کہ دنیا کا کوئی بھی جو سکولر ہے بائی بل سکولر ہے کچھوتھے کلمہ کی تفصیل نہیں کر سکتا it's so deep it's so profound it's so holy چارلز پینشل کہتا ہے کہ میں بڑی جسارت کروں اس کے بارے میں جو نہ توڑا بہت نہیں لیکن اس کے اندر کتنی کہہائی ہے اس کہہائی تک جو ہے کوئی بائی بل کا جو عالم ہے وہ نہیں پہنسا اور پھر اس کلمہ کی تاریخ میں کوئی یہ بیان کرتا ہے جو بیان کرتا ہے جو بھی اس کلمہ کو پڑھ رہا ہے وہ پاک زمین پر چال رہا ہے کیوں یہ کفاری کی قیمت ہے یہ آپ کی اندراد کی قیمت ہے آئے میرے خدا آئے میرے خدا تُن نے مجھے کیوں اس میں دو چیزیں بہت امپورٹن ہیں اگر آپ اس ورس کو دیکھیں کیوں کیوں مجھوڑ کیوں اور خدا جو سے کیا جواب دیا تُن نے مجھے کیوں چھوڑ دیا He wanted an answer from God God is speaking to God God the Son is speaking to God the Father جو بیٹھتی آپ ایک دوسرے کو نہیں چھوڑ سکتی جو رکھی بیٹھ نہیں ہو سکتی God's headpiece split نہیں آسکتا but here is a condition بھی آیا ہے اور نہیں بھی آیا ہے and he's asking his father why have you forsaken me why have you a question ہے سلیم کے اس طرد میں ہمارے پنجی کے دل میں ایک سوال ہے اور اسے پوچھنا پڑھنا ہے تُن نے مجھے کیوں اور جواب کیا ہے may be Jesus heard and am I do not answer or may be the answer was unspoken لیکن جواب قدام کو ملتی ہے جواب یہ سو کو ملتی ہے جواب یہ سو کو ملتی ہے اور وہ جواب کیا ہے چھٹا کلو اور وہ جواب کیا ہے جی چھٹا کلو تلسطہ تمام دو باپ نے اس کو بتا دیا کہ دنیا کی جاہتا کام تمام دو جواب کیا ہے جی جیدہ سیج کوئی مجھ سے کوئی جو ہے مجھے زبردستی نہیں مات سکتا تو میری جان نہیں دے سکتا ہے مجھے دینے کا بھی اجتیار ہے پھر لینے کا بھی اور پھر اس نے اپنی روبار کی ہاتھوں میں تو جواب کیا ہے ایڈی ایڈی نماز شبک اتنی کا کیوں سور دیا کیونکہ نتاکہ نجات کا کام جل رہا ہے وہ مکمل اس کے پر ہے نجات کا کام مکمل نہیں سکتا ہے سو اس قلبے میں ان کو لیکی اپنی چیز ہے کیوں question and already jesus knows یہ دی کہ ان کو نہیں پتا but he wants to hear the heaven he wants to hear the voice of heaven about the appropriation and the completion of the community آلویہ اور دوسرا جس میں سوال ہے چھوڑ دی he was literally and he was really forsaken so کون سے بیتر سکالر اس پر اگری کرتے ہیں ان کا بشتادیم دیت ہوا ہے ان کا communication دیت ہوا ہے کئی سکول اپ ہاتھ ہے and i believe this thing کہ مسیح کا اور باپ کا رشتہ نہیں پرے گوا ہے ان کا communication پرے گوا ہے جب مسیح ہماری خاطر منابا ہے آمین so this is theological background اس کلمے کی لیکن جیسے سے ہم آگے بڑھیں گے ہم اس کی جو simple details ہے وہ دیکھیں گے یہ جو چوتا کلمہ ہے یہ christ کی جو suffering ہے spiritual suffering ہے اس کی اندہا کو پیش کر رہا ہے وہ سب چینیں پرداشت کر رہا ہے صلیب کو پرداشت کر رہا ہے گاٹوں کتاب کو پرداشت کر رہا ہے اس کی رائے کے بال موچے گے ہیں اور کئی جگہ سے وہ اکڑ چکے ہیں وہ اس کو پرداشت کر رہا ہے اس نے کسی چیز کا گلہ نہیں کیا یہودہ نے بیش دیا تھی اس سکتوں میں پتر اس نے انکال کر دیا اس نے اس کو بھی پرداشت کی بیش شمار کوڑے ہی لگائے گے اور جو رومن کوڑے تھے وہ صرف بیٹ بنی لگائے جاتا وہ نے بدن پہ جائے صرف ساکھوں کو چھوڑ کر اوبر پہ ریسل چھوڑ کر everywhere they used to be the feminists back پہ downوں پہ سامنے everywhere وازوں پہ کوڑے لگائے گا maybe he has gone through hundreds of beatings لیکن اس نے تاپی نہیں کہا یہ کیوں میرے ساتھ بھولتا ہے لیکن جب آپ اور بیٹے اور ان قدس کا جو relationship ہے communication ہے اس میں اسے کمی نظر آتی ہے پوری نظر آتی ہے then he asked اور اس میں Bible scholar ہمیں یہ بتاتے ہیں جو خوبصورت بات ہے اس point پہ وہ یہ ہے قدام یسو مسیح ہمیں یہ بتا رہے ہیں at the cross I am alone میں اکیلہ ہوں at the cross there is nobody helping me in crucifix اور service میں نے اکیلے ہی تنہا ہی تم تمہارے لیے پوری انسانیت کے لیے کفارہ دیا ہے میں تمہارا منجی اور میں تمہارا شاہر کسی کوئی انسان میرے ساتھ اس کفارے میں شامل نہیں ہے کوئی اور اللہیت میرے ساتھ اس کفارے میں شامل نہیں ہے I alone am your redeemer آمین میں ہی تمہارا واہد کفارہ اور میں نے تمہارے لیے کربانی نہیں ہے اس چھوڑنے سے ہم اس بات کو بھی دیکھ سکتے ہیں He is alone paying the debts of our saints and sin یعنی ملوسی منا اور جو ہمارے شخصی منا تھے ان سب کا کفارہ غدا یسو مسیح نے تند تنہا اکیدے ہی دیا آمین اس لئے ہم یہ کہتے ہیں مجاد میں اور کوئی چیز شامل نہیں ہے ہمارے کام شامل نہیں ہے ہماری ریاضتیں شامل نہیں ہیں مجاد میں ہمارے حدیعے شامل نہیں ہیں صرف یسو مسیح کی قربانی ہے اور ایمان اس کفارے پر اور اس قربانی پر ایمان لانے سے یہ جو نجات ہے ہماری زندگیوں میں افیسیس ہوگا آمین وہ ہمارا واحد کفارہ کفارہ آمین آمین can exactly tell us the depth from this thing یہ جو کلمہ ہے اس کی جو گہدرائی ہے ہم اس کو نہیں پورے طور سے پیان کریں لیکن جس قدر ہمیں اس کی سمجھ نظر آتی ہے ہم اس کو ایکسپلوڈ کریں گے دیکھیں گے مدی کمال فردن جی اس کا ستائیسوں بار and we will read only two verses 45 وی اور 47 وی 45 وی اور 46 وی مدی کمال فردن جی اس کی 45 وی اور 40 وی آن اور تو پہن سے لے کر تیس سے پہن تمام ملک میں اندھیا چایا گا اور تیس سے پہن کے گری یسو نے بڑی آواز سے چلا کر کہا اے لی اے لی دماغ شبطنی یعنی اے میرے خدا اے میرے خدا تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا آمین خدا ان کے کلام کا پڑھا اور سنا در نام صاحب کے لی بائی سکتا ہے آمین جیسا کہ آپ جانتے ہیں انسٹالک کے لی رومن جو ہے وہ اپنے مجرموں کو جب سلیم چڑھاتے تھے ان کا ٹائم کیا تھا سبھاest کامل سبھاستے ہیں سبھاستے ہیں سبھاستے ہیں سبھاستے ہیں سبھاستے ہیں شاہدہ ہے سبھاستے ہیں سبھاستے ہیں اور ایک جنہان انہیں محسوس کی تھی سلیپیں دینے کے لیے اور اس جنہان کو کھوپڑی کہتے تھے یا جھگتا کہتا ہے یا becoming یہ چونے کے پہاڑ ہیں چھوٹی پہاڑیاں تھی جو یروسیلیم کے دمیش کی جو دروازہ تھا اس کے سڑک کے بلکل اپسٹ یہ پہاڑیاں اور نارملی تمام جو ایکسیکیوشنز ہیں وہ اس پہاڑی پر کی جائے اور رتیم میں جب وہ سوریاں چڑھاتے تھے تو there were many 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 famous over there ایک دو سوریاں نہیں چڑھاتے تھے پچاس ساٹھ سو سو روگ جو ہیں وہ ایک ہی دن پہ دو میونتر دن مقرد کرتے تھے وہ سلیپ جڑھاتے تھے لیکن ایک اس دن سلیپیں کام تھی کتنی سلیپیں تھی؟ نین سلیپیں تھی لیکن لوگ بہت زیادہ تھے کیونکہ جس شخص کو آج درمیان پر اس سلیپ پر لکھایا جانا تھا وہ دنیا کی ایک بڑی افرسین بستی اور اس بھیل میں بڑے ملے جلے یہ تاثرات دیں some were over there who believed in Jesus Christ some were over there who hated Jesus Christ اور کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو ڈاؤنٹر شکار تھے کہ یہ خدا پیٹا ہے یا نہیں ہے یا ہاتھنٹر شکار تھے یا ہاتھنٹر شکار تھے اور یہ بڑا مہجون جو ہے اس پر جو موسٹی جو لوگ تھے وہ خدا منی یسو مسیح پر یا کہہ رہے تھے اور ابھی اپنے 45 آیت میں پڑا سٹنلی تو پہر سے لے کر کتنے بجے تک تیسے پہر تو پہر سے لے کر تیسے پہر رما مولد میں اندرہ سے سٹنلی سورج اپنی پوری آبادات پہ تھا اور کتنے کینٹی تاریخی چاہی رہی؟ تیسے پہر تیسے پہر کتنے کینٹے سلیپر ہیں؟ تیسے پہر تریکی کتنے کینٹے چاہیے؟ تیسے پہر کھپہر بارہ بجے سے لے کر کھپہر تیسے پہر اس لیے ہم گوڈ فرائیڈے کی کوئی سرویس ہے وہ بارہ سے تیسے پہر روٹین میں جو چلچس تھے this is one of the reasons لیکن کیوں اٹھیم آپ کی ہوا ہے کہ پورے ملک میں there is darkness اور اب تین گھنٹیں اندازہ لگا سکتے ہیں بائیو سکولرزم میں یہ بتاتے ہیں کہ لفظ تاریخی آپ کی استفادہ ہوگا ہے افریق میں اس کا مطلب ہے pitch darkness ایسی تاریخی کہ ٹٹونے سے بھی آپ کو جو ہے وہ پتہ نہ چلیں کہ آپ جنہ جائے ہیں اور اگر آپ کوئی روشنی بھی روشن جلے ہیں تو وہ اس تاریخی کو مٹانے میں ہم یاد نہیں now people are just stuck ایک زبردست منظر ہے اور جو گوڑے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی زمگی میں ایسی تاریخ کی نہیں دے اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ خطب بھی ہوگی یا نہیں ہوگی ان کے دیل کی دھڑکنیں تیز ہیں اور ان کی جو گھتگو ہے تو برکل بند ہے دیلی سائیلنس فارم زدہ ہے what is going to be یا جو انہیں کس کو سنی پر چڑھا رہے ہیں اگر کوئی گھار جانا چاہے اور اٹھ نہیں سکتا it was such dark کہ آپ رسطہ نہیں کلاش کر سکتا آپ کو دو تین انچ کے فاصلے سے زیادہ دیتنا جو ہے وہ ممکن نہیں آکھا that was the level of darkness so everybody is just stuck wherever he is اور رومان سوجری سوجری what's happening ہم نے اپنی زندگی میں ایسے کمی نہیں دے ایسی تاریخی کمی نہیں دے so huge was the darkness the ground was sweating the ground was silent اور وہ میں بھی اتنی موت کے منتظر there was a grip of evil in the air اتہائی خوف اور پریشانی کا عالم تھا اور لوگوں کی جو سامسنگ کی آوازیں تھی وہ سنائی دے رہے what's going to happen what's going to happen what's going to happen اور کسی پائیل سکالر نے کہا کہ تاریخی جو ہے وہاں پہ personified یہ دارکنس جو تاریخی چھا گئی یہ کوئی ایکلپس نہیں تھا لوگوں نے یہ سودھر ایکلپس نہیں تھا کوئی گرہ نہیں لگا ہو کوئی کالاب آدم پر ٹکڑا نہیں آگیا تھا سودھر زمین کے در میں گناہ کی ساری تاریخی ان تین کھینٹوں میں آپ کے یسو پر منتگی کی داری دنیا کے گناہوں کا تفارہ کی ادار خدا باق آرے گناہ آدم سے لے کر اور مسیح کی آنے تک جو بھی گناہ نصر انسانیت میں کیے ہیں اور تعلی ہیں اور کرے گی ان تمام گناہوں کی punishment یسو پر اللہ دیگے and those sins and punishment and judgment is created that down تین کھینٹے میں خدا نے دنیا کا جو فارے تو کام ہے اس کو مکمل اور جب یہ کام مکمل ہو گیا تو simultaneous نہیں یسو نے یہ کہا ایلی ایلی لما سباکترین سباکترین اور اس کے ساتھ ہی تاریخی بھی آپ کی یہ نجات کا جو کام ہے وہ مکمل ہے اور بائیل کینزس کہ خدا یسو مسیح کے اوپر ہم سب کی جو فات کرداری ہے گدا ہیں لانتے ہیں بیفاریاں ہیں گرسز ہیں وہ اس پر لاہی ہیں چاہس پرجر نے ایک بڑی خصورت بات کری ایک مومن ایلی ایلی گاڈ ایک 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 اگر آپ خدا کے بغیر ذکی پر سکھ کرتے انہیں انگیز انہیں انکہ اینکہ مطلب کیا ہے اگر آپ خدا کے بغیر ذکی پر سکھ کردیں آپ امانداروں اگر غیر امانداروں کے لیے خدا کا فضل ہے اور غیر امانداروں کے لیے خدا کا رہم ہے اور اگر غیر اماندار بھی دنیا پہ چاہ رہے ہیں this is the mercy of God چارلز پرچنسیس one moment without God you are in heaven that moment you are living in heaven اور اگر خدا دیئے سپرسیم تین کھینٹے تک اس بات کو پرداشت کر رہی ہے کہ آئے میرے خدا آئے میرے خدا تمہیں مجھے کم چھوڑ دیا ہے وہ جہنم کی سزا کو آپ نے اوپر پرداشت کر حالیوریہ پھین پھین بروس نے کتاب لیکھی the hot saints of jesus the hot saints of jesus یہ بڑی زبردست کتاب ہے بروس یعنی خدا ہم یسو مسیح کے وہ مشکل الفاظ جو سمجھ میں نہیں آگئے اور اس میں ہم نے خدا ہم نے ضرور پڑھے ہم اس سے نہ مانگے کیونکہ ہم آپ اپس نہیں کریں سیونٹی ہار سینگز آف جیس اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ خدا ہم یسو مسیح کی جو ہارڈسٹ سینگز ہے سب سے مشکل ہے ستروی جو ہے وہ یہ کلمہ ہے آئے میرے خدا آئے میرے خدا ہم نے مجھے کیوں ہم اس کی جو فل ڈیپتھ ہے ہم اس دن نہیں کریں مارٹل مکتر نے کہا اس کلمہ کے تعلق سے جو ہم نے اس کلمہ کے تعلق سے مارٹل مکتر گیا ہے فادر کینٹ فرسک اس سن یہ جو مارٹل مکتر نے کہا ہے جب ہم اس کلمے کو پڑھتے ہیں جیسے میں نے پہلے کارس پر جن کی بار آپ کو پڑھتے ہیں کس طرح سے اس یونیک سیچویشن کو پیس کریں اور جب ہم یسو مسیح کی اس آواز یا کلام یا کلمہ اور بیسیکلی لکار کا اللہ اس پاکہ اسلام بڑی آواز سے اس نے یہ چلا کرتا تو نمبر وان یہ سپیٹس اوہو سپیٹسل سفرنگ آواز وہ باپ سے جو جدائی ہے یا دولی ہے یا دس کمیونکیشن ہے وہ اس موں کے لیے وہ پرداشت کرنا مجھے کچھ بائی بل سکارنس کا خیال ہے جیسلس 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 یہ ایک منصر ہے میں یہ نہیں کہہا تیوریجی کے لیے تھی کہ یہ کلند ہے برئی سکر جیسلس ہمارے لیکن ہمارے منعوں کی سزا اس کے اوپر لاتی گئی وہ سزا کو اپنی اوپر لینے کے بعد بھی زندہ تھا اور میں بھی کچھ گھنٹے آدھا گھنٹا یہ سمتنگ وہ زندہ آپ نے یہ اس لیکن اور پنشمنٹ افرس اس سے پہلے کہ میں اس میسج میں آگے لائے اس لیکن ہمیں ہم اتنی مسکل یا کاملیکیٹب بات کرتے ہیں کہ ہم ہم اس کو نہیں سمجھیں سمپل بات یہ ہے گلما آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے چوتھا گلما جو ہے بات ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ خدا بلی یسو قصیم نے اس زمین پر آپ کا مفارہ دیا ہے تاکہ آپ اس پر ایمان لائیں اس پر ذنگی مرسل کریں اس کو قبول کریں آپ کے گناہ ہمیشہ کیلئے معاف کریں جنہوں معافی ملکے یہ انہوں نے اسی لب دے پھر دے ساں دے انہوں نے یسو invite Jesus to come into your hearts یسو بتاور دیں کہ وہ آپ کے دل آپ کے حرات میں آتے ہیں آپ کی سب قرآن یسو مسیح اس بات میں concern نہیں ہے یا خدا اس بات میں concern نہیں ہے آپ نے ماضی میں کیا کیا آپ کے گناہ یہ تھے آپ کے خطائیں یہ تھیں خدا آپ کے باز میں interested نہیں ہے خدا آپ کے future میں interested وہ آپ کے مستقبل کو پیترین بنانا چاہتا وہ یہ چاہتا ہے آفر دوسر دا دوازی میرے ساتھ he is interested in your present and he is interested in your future آلویہ صدیب آپ کے حال کو اور آپ کے مستقبل کو بدل دے جب سے پیارہ یسو آیا میرا جیوہ آپ کے حضار بدل جائے آپ کی سندگی بدل جائے گی آپ کے سوچیں بدل جائیں گی آپ کے رہیے بدل جائیں گے آپ کا کردار بدل جائے گا تو پاس میں آپ نے جو بھی گناہ کیے ہیں صلیب میں یہ قدرت موجود ہے وہ سب گناہوں تو دو دے دیتی ہیں مٹا دیتی ہیں خدا آپ کے گناہوں کو ہائید نہیں کرتا ہے جب یسو آپ کی زندگی میں آتا ہے خدا گناہ تھانکے نہیں جاتے ہیں گناہ کو دیے جاتے ہیں گناہ میں تھا دیے جاتے ہیں آپ کے خدا جو بھی گناہوں کی دستویز ہے وہ یسو کے بعد لڑوں سے صاف کر دی جائے گا کسی سعید کا سہارہ نہ لیں کہ وہ آپ کو آسمان تک پھنچائیں گے کسی ہی دعاوں کا سہارہ نہ لیں کہ وہ آپ کو آسمان تک پھنچائیں گے کسی مقدسہ مریم کا سہارہ نہ لیں کہ وہ آپ کو آسمان تک پھنچائیں گے یسو مسیح آپ پھر آسمان پھنچائیں گے بے لوگ کا دروازہ مہدہ بجانت کسی مسیح کریں گے بانتو چیز دلے نہ کریں گے یسو کی زمین پھنچائیں گے آلیلویہ اور جب ہمیں دوسری باجرمہ میں اس چوتھے گرمہ کو دیکھتے ہیں why you have forsaken me apparently بادی مظر میں ہمیں یوں لگتا ہے جیسے یہ ایک مایوسی کا گرمہ نہ امیدی کا گرمہ یا خدا کی یسو مسیح دیپریسن میں یہ گرمہ کہہ رہا ہے but it's not like that یہ گرمہ کہاں سے آیا ہے سبور بائیس یہ کہاں سے گرمہ آتا ہے this means on the cross جیدہ says manly taking on psalm 22 سلی پر وہ نجاب کا کام بھی کر رہا ہے اور ان سارے دکھوں میں سے جب وہ گزر رہا ہے اس کے سامنے ضبور بائیس اور اگر یہ سارا ضبور آپ پڑھیں کون جو ضبور ہے بائیس ماں ضبور یہ امان کا ضبور ہے یہ بنوسے کا ضبور ہے you see the trust of David upon the law تو ہم اس کے پہنے سام پڑھیں گے that's a longer song ہم سارا کی پڑھیں گے لیکن یہ سمسیمی ایک سیکٹ تھی وہ یہ الفاظ لفظ بل لفظ اور دیئے ہیں جو بائیس میں ضبور ہیں پہنے سامن پڑھیں گے تو this shows the trust of jesus upon the father he is saying اے باپ اگر تُو نے مجھے چھوڑ بھی دیا ہے اے نے تُجھے نہیں چھوڑا ہے میں اپنی روح تیرے باتوں نے سامنے i trust in my father i lean upon my god میرا خدا میرا باپ مجھے رہائی اور اسانی نوستی آمین آنگویہ یہ مایوسی کا اور ناابیدی کا کلوہ نہیں ہے یہ ایمان اور فتح کی ملکہ ہے یہ جیسے یہ ضبور جس کانٹیکس میں بائیس میں یہ جو کلوہ ہے بائیس میں ضبور میں آیا ہے ویسے ہی خدا کی اسی مسیم آپ نے ایمان کے ساتھ ایم پڑھ ضبور جنبان بائیس اس کی پہلی ساتھ آیا اے میرے خدا اے میرے خدا آپ انہیں مجھے کیوں چھوڑ دیا تو میری مدد اور میری نالا اور فریاد سے کیوں تو رہتا ہے اے میری خدا میں دل کو پکارتا ہوں پر کچھ واپ نہیں دیتا اور آت کو بھی اور خاموش نہیں ہوتا لیکن تو خدوس ہے لیکن تو خدوس ہے قادر کو کئی دن ہم یسو کے ساتھ بہت سے چاہتے ہیں بڑے بڑے عجیب و غریب جو بلکا میں ہمیں یوز کردے رہے پائی بر چرمان آنگی دوسرے قدوس آئیم یسو مسیح کے قدوس نام سے بہت آئیم باب کی قدوس نام سے بہت دنیا this is a great appreciation of his majesty لیکن تو قدوس ہے جو تو جو اسیائیل کی حمد و حسنہ پر تخت نشین ہے ہمارے باب دادا نے تجھ پر توکل کیا انہوں نے توکل کیا اور تُو نے ان کو چھڑایا انہوں نے تجھ سے پریاد کی اور اہائی پائی انہوں نے تجھ پر توکل کیا اور شرمندہ نہ ہوئے پر میں توکیرہ ہوں انہوں نے تجھ پر توکل کیا اور شرمندہ نہ ہوئے پر میں توکیرہ ہوں انسان نہیں آدمیوں میں انگوشت نما ہوں اور دوبوں میں حقی وہ سب جو مجھے دیکھتے ہیں میرا پہنس کا پڑھاتے ہیں وہ مو چڑھاتے وہ سر ہلا ہلا کر کہتے ہیں سب جو چڑھاتے ہیں خدا میں رہائی دینے والا ہے خدا مجھے احزار آپ اس میں دیکھ رہے ہیں فیٹ ٹرائیلیمنٹ بہت فتح ٹرائیلیمنٹ بہت سو خدا مجھسو مرسی جب اس کلمے کو فرماتے ہیں یا کہتے ہیں تو اس میں ایک جو کونسیپ ہے وہ یہ ہے جو آپ نے زمون بائی سے ملتا ہے ارکی میٹ لی خدا مجھے اس میں سے نکھانے کا اور ہائی بقسے گا اور ازادی بقسے گا اور قرآن بے قریق کو میری ایسا کی ملتا ہے سو انٹھوک ویس آپ اس قلبے کو اندرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ جب بنیان کے قناہ قرآن یہ سپرسی پر انڈیل دیئے گئے تو دیئر ایسا تیمپلری ڈسک کمیمکیشن بٹوین فلیفی اور دوسرا آپ یہ بھی اس قرآن میں بھی دیکھ سکتے ہیں بائیس میں ضرور کے کہ ہیسی ملتا ہے کہ ہیسی ملتا ہے جب بنیان اور ہیسی ملتا ہے ملتا ہے آخر میں ہم وہ دن حوالت جار دیکھیں گے عیسیٰ 53 اس کی چھڑی آئی عیسیٰ 53 بنباب اس کی چھڑی آئی ہم سب بیڑوں کی معنی پھکت کیا ہم میں سے ہرے اپنی راہ کو پھرا ہم میں سے ہرے اپنی راہ کو پھرا اور خدا من نے ہم سب کی برد کرداری اس پر لائی آمین اور خدا من نے ہم سب کی ہمارے سارے گناہ ہمارے پاپ دادا کے گناہ ہم سب بیڑوں کی معنی سب کا مطلب ہے اور ہم سب کے گناہ یا پتھ کے تاریخ اس نے یہ سوپر جب تین گھنٹے کی تاریخ کی ہے اور خاموشی ہے نجال کام زین کام تکنین بار یہ تین کھینٹے مستری نو ون کن ایکسپلین ایکسٹری جب آسکان پہ جائیں گے ہم اس بیٹ کو سمجھیں گے لیکن ابھی ہم اتنا سمجھ رہے ہیں ان تین کھینٹوں میں آپ کے گناہ جو ہیں مٹا کے آپ پر کفارہ دے دیا ہے آپ کی ایسیت بدلتی دیتا ہے آپ کو ناگار نہیں لہے اب آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بڑھیں آنیلویت اگر آپ یہ سوپر ایمان بڑھیں گلتیو تین بار اس کی تیر دنیا گلیشیانز گلیشیانز 3 تیر دنیا گلیشیانز 3 تیر دنیا گلیشیانز 3 تیر دنیا گلیشیانز 3 تیر دنیا مسیح جو ہمارے دیئے لانتی بنا اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لانت سے چھڑایا کیونکہ لکھا ہے جو کوئی لکری پر نٹکایا گیا تو لانوی ہے جو مین پوائنٹ آمیس میں سیکھنے ہم یہ ہے جیسوس بکیم اگرس جو گناہ کے سباب سے جو لانت کی انسان پر آتی قرآن یسو مسیح جب صلیب پر گئے انہوں نے وہ لانت آپ نے پر لے دی تاکہ ہماری جو لانت ہے وہ ہم سے ہٹا دی گئے وہ یسو پر منکل کر دی گئی اور اس کی بلکت ہماری زندگیوں میں منکل کر دی جیسوس پر آئی اور یومینٹی پر آئی یسو مسیح صلیب پر اپنی جان دے رہے تھے وہ مر رہا تھا یا تو ہمارے کناہ اپنے پر لے رہا تھا اور ابدی زندگی زوے لائف ہم میں امپارٹ کی جا رہا ہے آرگویہ اور گلیشنز کا جو وائٹر ہے وہ مہین بھی بتارتا ہے اس نے ہمیں ایک مول لے کر شریعت کی لانت سے جب بھی آپ اپنی زندگی پر غور کریں اور گناہ اور آزمائش آپ کو دبانے کے لئے آئیں کہ ایک بات یاد لکھیں میری نجات کے لئے کیمتی آپ کو مفت ملی ہے نجات لیکن دینے والے نے بہت بڑی کیمتی ہے کون سونے اور جانی سے نہیں بلکہ یسو مسیح کے بیش کیمر اور بیعید خون کے مسیلہ سے ہماری خلاصی فانی کیمتوں سے نہیں اپنی خون کے مسیلہ سے Always remember You are redeemed with a price You are purchased with a price آپ پر غناہ کا اختیار نہیں ہے آپ پر کسی قسم کی ابلیس کی غلامی کا اختیار نہیں ہے کیونکہ یسو مسیح آپ کا مالک ہے He is your master He is your honor He is your sufferer He is your redeemer He is your torment اور یہ جو تین باتیں اپنے لکھی ہیں جب ایلفر بھائی اس سے پوچھے دے میں نے کہا جب یہ میں تین اسر کا ویلپ کارا تھا تین باتیں واسعہ طور پر میں نے خون رو کی عواصل سنا یہ تین باتیں لکھی جائیں my redeemer my sufferer my school مارگلیہ سلیم پر اس نے میرے گفت پر تاز کی ہے سلیم پر اس نے مجھے خرید لیا ہے اور سلیم سے میرے لئے بہاوی کا میرے لئے لکھتے ہیں یہ مطلب سا پیغام جو عبدی پیغام ہے اور اصلی پیغام ہے اور عظیم پیغام ہے سلیم کا اس کی سرسیدن کے لئے ہمارے لئے ہے He is my redeemer اس نے آپ کو پھول دیکھتا He is my sufferer میری بیماریاں میری پنشمیٹ میری حصیبتیں میری گوزوریاں یسو نے آپ لے اوپر سلیم مدے دی مہنگی یہ تمہارے بسنوں ہارلویہ جو قسطسما نے چیدا ہے وہ مجھے ساتھ دنہ واپس کرے ہماری صحت واپس آئے دی ہماری زنیاں وہاں ہمارا خونچر وہاں دکا اور خون دھرکی کرے گے ہم کامیاب ہوں گے ہم آگے بڑھیں گے ہم عالب آئیں گے ہم خدا پائیں گے کیونکہ یسو نے مجھے خریف آلویہ سلیم کانباب عزیز اسی لیے اسی لیے اسی لیے آموس کو سجدہ کرتے ہیں جس نے سلیم پر کام دیا آلویہ اسی لیے ہماری نظر میں اس کے لیے ہیں جو سلیم پر ہمارے لیے ہماری سدائی سے اس کے لیے ہیں جس نے سلیم سے کبھا دیا سلیم کا بیغام ملاب ہونے والوں کے نظریم تو ملاب ہونے والوں کے لیے ہیں اللہ کی اللہ کی ہای اپنے عظیم یسو کے لیے زوردہ کرتے ہیں اسے لیے مجھے کی ہے امید آمین وہ میرا آئین مطلکہ پڑا ہے وہ میرا مطلک سی مطلکہ پڑا ہے وہ است کھولت کیا وہ اصحاب اس مطلکہ پڑا ہے اور اس نے میرے لیے بحال کر دیا اس نے مجھے بحال کر دیا جنہیں دوبارہ سے رکھتے ہیں اس نے مجھے مخلصی دی ہے اس نے میرے دوب اٹھا لی ہے اور اس نے مجھے بحال کر دیا اس نے مجھے بحال کر دیا جسے در سنپل میسیج او ٹروس اندریس میں آرگوریہ آخری اولہ پڑھیں گے سیکن کرنٹین دوسرا قربیوں پانچ نحمبہ بھی کسی ہے دوسرا قربیوں پانچ نحمبہ بھی کسی ہے دوسرا قربیوں اس کا آج رہا اس کے اپی سنہائے جو کناب سے واقعت نا تھا اسی کو اس نے ہمارے باستے کناب اہلایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست پاسی ہو جائیں ایمین سو اگر دیتا ہے سیمی مسید بیوتیفلی ایکس پیس ایمین اس میں ہماری ذات یسو مسید کو کناہ بنا یعنی ہمارے کناہ یسو بن لادیئے گئے اور ہم خدا کی راست پاسی ہو جائیں now you are the righteousness of God you are the righteousness of God آپ صرف راست پاس نہیں ہیں you are the righteousness of God خدا نے یسو مسید میں آپ کو اپری راست پاسی ہو جائیں یسو کی راست پاسی ہو جائیں تو اس میں مفت راست پاس درائیں so don't sing again and again مجھا راست پاس ملت just understand one thing ہم اس لئے گناہ کرتے ہیں کہ ان کی ہم گناہ پہنے گا اس لئے گناہ نہیں ہم گناہ کرتے ہیں چونکہ ہم گناہatu countries ہم گناہ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے اگر گناہ کو ڈیل کر دی جائے گناہ کے مسئلے کو حل کر دی جائے پھر آپ گناہ پر کر روز and on the cross the same is dealt with منابور دین کرنیے آپ مسیح میں راستباز درا دیئے گے ہیں بنا دیئے گے ہیں معاف کر دیئے گے اب آپ نے سیحار ایک پاک زندگی بسند کر سکتا ہے راستباز زندگی بسند کر سکتا ہے یسو آپ کی مدد کرتا ہے کلام آپ کی مدد کرتا ہے پاکرو آپ کی مدد کرتا ہے آپ کو تقویت دیتا ہے آپ کو انرڈی دیتا ہے آپ کو سبوڑ دیتا ہے آپ کو اوبر کمھر بناتا ہے اور بنا سکتا ہے نجات پانی کے بعد بھی اگر آپ کو سلسل منا کرتے رہیں گے منا کر رہے ہیں آپ کی نجات انگر پیسٹن آپ آسمان پہ جائیں گی یا نہیں جائیں گے اس ویلی بھی کچھ بودہ اپنے پنوں سے انگر پیسٹن آپ کو سلسل ملتا ہے